موسیقی ابھی آپ کو بچو میں ایک ایکسپریمنٹ سے ان دونوں ریزلٹس کو کولیکٹیولی آپ کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں کہ لنگت کنٹریکشن کیا ہے ٹائم ڈائیلیشن کیا ہے اور یہ دونوں آپس میں ریزلٹ کس طرح سے انٹر ریلیٹڈ ہیں پائی آنس اور ویری آنسٹیبل پارٹیکلز ہم کہہ رہے ہیں بچو کہ یہ پائی آنسٹیبل پارٹیکلز ہیں جو کہ ہائی آنسٹیبل پارٹیکلز میں کرییٹ ہوتے ہیں لیکن یہ آنسٹیبل ہیں آنسٹیبل کا مطلب ہے کہ ان کا لائف ٹائم بہت کم ہے یعنی جو ہی ہم پائی آن کو کرییٹ کرتے ہیں تو تھوڑے سے ٹائم کے بعد یہ پائی آن ڈیکی کر جاتا ہے پائی آن کریٹ ہوا یہاں پر لیبارٹری میں بچو ابزرور کی فریم میں کرییٹ ہوا یہ ابزرور ہے یہ پائی آن ہے اس ابزرور نے دیکھا کہ پائی آن کرییٹ ہوا ہے اور ڈیکی ہوا ہے اس میں ٹوٹل ٹونٹی سکس نینو سیکنڈ لگے ہیں یعنی اس ابزرور کے مطابق اس پائی آن کا جو لائف ٹائم ہے وہ چھبیس نینو سیکنڈ ہے پھر ایک دفعہ بچو بتا رہا ہوں ہم ایگزیمپل ایسی دے رہے ہیں جس سے آپ ٹائم ڈائیلیشن اور لنڈ کنٹریکشن کو سائمیلٹینیس لی انڈرسٹینڈ کر سکیں پائی آن آنسٹیبل پارٹیکل ہے ہائی انرجی پارٹیکل ایکسٹر میں کریٹ ہوتا ہے اور ڈیکی کر جاتا ہے پائی آن لیبارٹری میں کریٹ ہوا ابزرور کی فریم آف ریفرنس میں کریٹ ہوا ایسے ہی سمجھیں کہ جیسے میں ادھر کھڑا ہوں اور یہاں پر میرے سم نے یہ پائی آن کریٹ ہو تو اگر کریٹ ہو اس کا کریٹ ہونا ایک ایونٹ ہے اس کا ڈیکی کر جانا دوسرا ایونٹ ہے تو کریٹ اور ڈیکی ہونے میں جو ٹائم انٹرول ہے اگر یہ ٹائم انٹرول میں میرے کروں اور یہ پائی آن میری فریم آف ریفرنس میں ہی کیا ہو وہ کریٹ ہو تو پھر that time is known as proper time denoted by T naught it must be 26 نینو سیکر in another experiment پائی آنوار created in the laboratory and پائی آنوار moving with relativistic velocity relative observer suppose here is another observer here is the position where the پائی آنوار created اب ظاہر ہے بچوں پائی آنوار move کر رہا ہے اب جہاں پہ create ہوگا وہاں پہ تو decay نہیں کرے گا decay کرنے سے پہلے لازمی وہ کچھ distance travel کرے گا suppose کریں پائی آن create ہوتا ہے A پہ اور decay کرتا ہے پائی آن جا کر B پہ جہاں پر create ہوا ہے جہاں پر decay ہوا ہے اور آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ یہ پائی آن جب decay ہوتا ہے تو radiationز میں decay ہوتا ہے جہاں پر پائی آن create بھی ادھر ہی ہوا اور decay بھی یہاں بھی ہوا observer کی frame میں ہوا time interval measure ہوا 26 نینو سیکر اب دوسری experiment میں پائی آن was created in motion this پائی آن was moving at high speed V which is equal to 0.913C it is 91.3% of speed of light no پائی آن were created at A and decay at B the laboratory observer measure this distance کہ how much distance traveled the پائی آن before it decayed اس observer نے جب یہ distance measure کیا A اور B کے درمیان تو وہ 17.4 میٹر نکلا it means اب اس observer کے پاس جو data ہے ایک تو اس پائی آن کی speed with which it is traveling دوسرا دوسرا پائی آن create create ہوتا ہے A پہ decay ہوتا ہے B پہ تو ان دونوں point کے درمیان جتنا distance ہے وہ بھی اس observer کو پاتے اب اگر یہ observer time calculate لے تکرے simple equation of kinematics which is S equal to VT from here T is equal to S divided by V from this equation if we put 17.4 meter here and 0.913 C here putting the value of C which is 3 into 10 raised to power 8 meter per second we comes to know T is equal to 63.4 nanosecond اس کا مطلب ہے کہ جب پائیان observer کی frame میں create ہوا observer کی frame میں ہی decay ہوا تو پھر اس کا lifetime 26 nanosecond تھا جب پائیان create ہو کسی moving frame of reference میں اور وہ frame move کر رہی ہو with very high speed comparable to speed of light then the time interval between the creation and decay of پائیان will be 63 nanose کلاسیکل فیزکس has no answer for this two different values کلاسیکل فیزکس کہتی ہے کہ time absolute ہے لیکن جب یہ experiment ہوا تو time میں یہ difference آیا تو پھر سائنس دانوں نے یہ نوٹ کیا کہ جو time ہے وہ absolute نہیں ہے time frames کی motion پہ کہہ depend special theory of relativity which was derived by einstein from his postulate written as t equal to t not divided by under root 1 minus v square over c square if we put value of t not here value of v here and we evaluate value of t from this equation we get the same result which is 63.4 nanosecond اس کا مطلب ہے بچو کہ time ہے absolute نہیں ہے time frame کی motion پہ depend کرتا ہے mean time بھی relative ہے اور اس چیز کو ہم Einstein is result verify جو ہے وہ کر سکتے لیکن یہ سب کچھ everyday life میں نہیں ہے اس کی reason بتا جو کہ everyday life میں v is negligible as compared to c we put zero over here and we get t equal to t not اس کا مطلب ہے جو modern physics ہے وہ classical physics کو discard نہیں کرتی everyday life میں time is absolute in relativistic mechanics time is relative and this is known as time dilation اب بچو اسی کو اسی example کو ہم length contraction کے رئے بھی کھیں وہ understand کر سکھ come to the experiment in which pi yarn were created in motion اس دوسرے experiment پہلے experiment میں pi yarn rest پہ create ہوا دوسرے experiment میں pi yarn motion میں create ہوا اب suppose کریں ایک observer ہے جو pi yarn کی frame of reference کے اندر ہے اور وہ اسی velocity سے travel کر رہا ہے جس velocity کے ساتھ pi yarn جا رہا ہے suppose here is an observer which is sitting on pi yarn پرشان ہونے کی بات نہیں ہے میں ایک imagination دے رہا ہوں کہ آپ imagine کریں اپنے آپ کو کہ آپ اس frame میں ہیں جس frame pi yarn ہے mean pi yarn اور آپ ایک ہی frame میں ہیں which means pi yarn اور آپ relatively rest پہ ہیں اب دو observer ہیں one observer is traveling along with the pi yarn and one observer is standing in the liberty اس observer نے کیا دیکھا کہ pi yarn kriyet ہوتا ہے a پہ اور pi yarn جا کر ڈی کے کرتا ہے b اور distance travel کرتا ہے 17.4 meter اب یہ جو distance ہے between these two points according to the observer which is present in laboratory that distance is named as proper length یہ اور b کے درمیان وہ distance ہے جو observer کی frame میں ہے once again pi yarn created here decay here and i measure the distance between these two points which is in mine frame of reference that is 17.4 meter and this is proper length l not now if the same distance is observed by the observer which is moving along the pi yarn it means this observer and pi yarn are relatively at rest this pi yarn is moving at high speed which is 0.913 c this person is also moving with same speed if this observer measure the lifetime of pi yarn that must be 26 nanosecond کیونکہ یہ pi yarn اور یہ observer یہ تو دونوں rest پہ ہیں اور پہلے experiment میں ریڈی آپ کو بتایا ہے کہ جب pi yarn ریسٹ پہ create ہو اور observer اس کا lifetime measure تو 26 nanosecond ہوتا ہے تو مگر یہ والا ہو رہا ہے a پہ dk ہو رہا ہے b پہ یہ تو اس observer کے لئے لیکن اس observer کی اور pi yarn کی frame سیم ہے تو اس کا مطلب ہے اس observer کے مطابق اس کا lifetime تی وہ کتنا ہے وہ تو 26 nanosecond ہے دو the lifetime of this observer of this moving pi yarn is not 26 nanosecond the time interval made by this observer is already calculated which is 63.4 nanosecond but no i am saying the observer which is moving along the pi yarn with respect to which pi yarn is stationary lifetime of the pi yarn is 26 nanosecond now if we calculate this distance between a and b watched by this observer that can be calculated by the same equation now calculate the distance between a and b according to this observer s equal to v value of v 0.913 c and time taken by the pi yarn to create and decay according to stationary observer is 26 nanosecond اب اگر ہم proper units use کریں nanosecond میں convert کریں c کی value کیا کریں وہ put کریں you get the result 0.913 value of c 3 into 10 raise to power 8 meter per second 26 into 10 raise to power minus 9 second if you saw this you get 7.1 meter it mean a اور b کے درمیان distance جو stationary observer ہے جو libartery observer ہے وہ observe کر رہا ہے 17.4 meter اور جو observer پائی یان کے ساتھ ٹریول کر رہا ہے وہ کہہ رہا ہے کہ پائی یان نے کتنا distance ٹریول distance is same i am watching this distance 17.4 meter and observer which is moving along پائی یان میر the same distance 7.1 meter it means distance between two point which we call length it is relative stationary observer distance زیادہ میر کر رہا ہے moving observer کو وہی distance شاہر پی اور ہو رہا ہے اس کو length contraction کہتے ہے so according to special theory of relativity space and time both are relative تو بچوں اس example سے آپ ان دونوں فنانونا کو ان دونوں ریزلٹس کو easily explain کر سکتے ہیں انڈرسٹینڈ کر سکتے یہ experiment laboratory tested experiment ہے اس کا مطلب ہے کہ special theory of relativity کے جو دو result ہم نے پڑھے ہیں length contraction اور time dilation یہ experimentally proved result ہے length contraction expression l equal to l not under root 1 minus v square c اب اگر آپ اس equation میں یہ value put کریں l not 17.4 meter v کی جگہ پہ 0.913 c put کریں you get the result 7.1 meter it means length relative motion میں contract کرتی ہے time relative motion میں dilate کر ہے